موسیقی موسیقی امران خان حقیقی آزادی مارچ کو کامیاب بنانے کے لیے سرگرم لہور میں کارکنان سے حلف لیا رہنماوں کو ٹاسک بھی سومتیے ہر ظلے سے چھے چھے ہزار لوگوں کو حقیقی آزادی مارچ میں لانے کی ہدایت کہا جلد لانگ مارچ کی کال دوں گا آزادی مارچ کے لیے سب نے باہر نکلنا ہے ملک کو کرپ مافیا سے بچانا ہے ملک میں بہرانوں کا واحد حل فوری انتخابات کو قرار دی دیا قومی سلامتی کے ساتھ کھیل کھیلنے والے اور فورن ایجنٹ اسلام بات کیا کرنے آ رہے ہیں مریم اورنگ سیپ کا سوال کہا عمران خان پہلے جواب دیں اور پھر لانگ مارچ کا اعلان کریں پاسپورٹ ملتے ہی بیرون ملک اڑان بھر لی نائت صدر نون لیگ مریم نواز لندن کے لیے روانہ کہا والد سے ملنے کے لیے بیچین ہوں احساسات بیان نہیں کر سکتی مریم کا لندن جانے کا مقصد ہی ویڈیوز ریلیز کرنا ہے شہباب گل کا الزام الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ کیس میں سٹریٹ بینک سے عمران خان کے اکاؤنٹس کی تفصیلات مانگی اکاؤنٹس کا جائزہ لینے کے بعد محفوظ فیصلہ سنایا جائے گا سپریم کورٹ میں نیف ترامین کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سما جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس کیے کہ عمران خان پر عوام نے اعتماد کر کے اسمبلی بھیجا تھا نیف ترامین پر تمام سوالات اسمبلی میں بھی اٹھا سکتے تھے عمران خان حلقے کے عوام کی مرضی کے بغیر اسمبلی کیسے اور کیوں چھوڑائے بہتر نہیں تھا کہ پارلیمنٹ میں اعتماد کرتے اس تفسار کیا کہ پارلیمان نیف قانون کو قتل کر دے تو عدالت کیا کر سکے گی نیف ترامین کا فائدہ موجودہ حکمران ٹولے کو ہوا عمران خان نے پہلے ہی بتایا تھا موجودہ حکومت کا ایجنڈا ہی یہی تھا فوار چوہدی کی میڈیا سے گفتگو سوال کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے توشہ خانہ کیسز کہاں گئے انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں ایک روپے ستر پیسے کمی ڈالر دو سو تیس روپے تیرانوے پیسے پر بند امریکہ نے عمران خان کے الزامات ایک بار پھر مسترد کر دیئے امریکی سینیٹ کی فورن ریلیشن کمیٹی کے روکن سینیٹر کرس وین ہالن نے وائس آف امریکہ سے باتشیت کرتے ہوئے کہا امریکہ موجودہ حکومت سے بہتر تعلقات کا ہاں ہاں ہے سکھر میں سیلاب متاسم کی مشکلات کم نہ ہو سکیں میرپور خاص میں ملیریا وبائی صورت اختیار کر گیا کالوکہ جھڑو اور کنپورٹ میں ملیریا سے تین بچے جانبہ حق جھل مقسی کے محنت کش حسین کی بیٹی بیماری کے باعث جانبہ حق دو بچے پہلے دی جانبہ حق ہو چکے ہیں دینگی کے حملے جاری فیبر پختنقہ میں مزید 385 کیسز رپورٹ پنجاب میں 335 افراد متاثر سب سے زیادہ لہور میں 158 کیسز رپورٹ اسلامباد میں 93 افراد دینگی کا شکار ہو گئے بانوے وائک اپ کے ہیرو سابق وزیر آزم اور تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان کو سترون سالگرہ مبارک سوشل میڈیا پر سالگرہ مبارک ہو خان صاحب ٹوپ ٹرینڈ بن گیا موسیقی